اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَائِنُ هُوَ إِلَّا وَحِيُنْ يُوْحَامُ اللہ تعالی دی حمد و سنہ جس خالق و مالک نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباد مطاوق رزق عطا کرنے والا میرا تعالی خالق و مالک اکیلہ یہ اندہ کوئی شریک نہیں او وحدہو لا شریک ہے درود و سلام امام اللنبیاء امام الہداء امام اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت درود و سلام دی یا بارشہون مغرب تو بعد ایک پروگرام شروع ہے اور رات گئے انشاءاللہ تو صحباب جید علماء کرامات دے خطابات سمات کرو گے برادر اکبر بھائی محمد اسحاق بٹی صاحب اور ساڑے بزرگ بڑے محسن مشفق حاجی محمد یقوب بٹی صاحب اور بٹی برادران کہ جنہ نے پھر اس مسجد اندر رونک لگائیے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دیاں عزتانو اور چار چان لگا دے اندھی وجہ اوے کہ چوٹا چوٹا ہی اندھائے سچا سچائی اندھائے ہمیشہ سچائی نوی فتح ہے چوٹے نو فتح نہیں مل دی میں جو مقام تو صحباب نے سامنے پڑے ہے نا چونکہ اشادی نماز پڑھنی ہے تھوڑے وقت اندر قیمتی باتا رکھنا چاہنا اجدہ پروگ ہے اندھا انوان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھر کوئی شک نہیں کہ آپ انبیاء دے امام بنیں یہ اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے بقیہ امت تو افضل ہے آلہ ہے اندھا مقام زیادہ ہے کیونکہ رب نے قرآن اندھر فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر امت خیر الامہ ہے اندھا مقام بڑھا ہے امت ہے آخری اول بھی ہے آخر بھی ہے مانا کیے کہ آئی سب تو آخر اندر جنت جسابتو پہلے جائے آئی آخر تے جنت اندر سب تو پہلے بقیہ امتتو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آخر اندر آئے جنت اندر سب تو پہلے لیکن اے جنت ملنی کینا لوگانو ہیں کہ جنا صرف بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا نہ نماض نہ روضہ نہ حج عمرہ نہ اطاعت نہ فرما برداری اور میرے پائی جنتیں جنی لابدی جنت او نہ لوگانو لبنی ہیں جنا نے حضور دا کلمہ میں پڑھے آتے سرکار دی اتباوی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کہنا بھی مننے ہیں اور جنا لوگانے حضور دا کہنا مننے ہیں نا آج جاگ دے اندر عرش والا رابوی انہ دی تعریف کر رہے ہیں سارا جاگ تعریف کر رہے ہیں اصحابے پہ امبر دی ان دی وجہ اے وے کہ انہ نے اپنا تن من دن اپنی خاشات قربان کر دی تی ہے جتے قرآن تے حدیث آیا ہے سمئنا وعتانا تے عمل کر دے ہویا فوراں عمل کیتا ہے آج بھی دنیا دے اندر اگر کسے دی خواہش ہے کہ قیامت والے دن انبیاء دا ساتھ ملے قیامت والے دن صدیقین دا ساتھ ملے شہداد دا ساتھ ملے صالحین دا ساتھ ملے اور میرے دوستو پھر اکیلی زبانی محبت کامیابی تک نہیں لجائے گی عملن میدان اندر آنا پڑے گا کیونکہ کیوں اسی حضور دی اتباہ کرنی ہے حضور دا کہنا مننا ہے میرا توڑا اے عقیدہ ہونا چاہید ہے جس طرح قرآن حرف آخرے قرآن غلطی تو پاکے اس طرح میرے توڑے محبوب پیغمبر دی زبان بھی غلطی تو پاکے قرآن بھی حرف آخرے حدیش پاک بھی حرف آخرے قرآن بھی منزل من اللہ ہے حدیث بھی منزم من اللہ ہے قرآن بھی لا ریب ہے پیغمبر دی بات بھی لا ریب ہے قرآن بھی لا ریب حضور دی بات بھی لا ریب ہے اے قرآن دی واری آئی نا تے اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہنے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں جتے قرآن پڑے آجائے غلام آنے مستفادہ استعماء ہے اے رسول اللہ نل پیار کرنے والے نے قرآن نل معبتہ کرنے والے نے قرآن معبتنل سمات کرنے بطور چسکہ بیان نہیں بلکہ سواب دی نیتنل بیٹنے عمل دا جذبہ لے کے بیٹھنے اور جس محفل دے اندر اللہ رہن دے رسول دا تذکرہ کیتا جائے قرآن پڑے آجائے حدیث پڑی جائے اوہ محفل اتنی عظیم ہے راب دے فرستے کے لیندنے فرستے وی اس محفل اندر آ جاندنے اللہ دی طرفو اعلانو جند ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُ اللہ اپنے نورانی ملیکانو اکٹھیاں کر لیندنے فرستے آنو اکٹھیاں کر لیندنے اے میرے فرستے ہو دیکھو سبحان مسجد دے اندر بھائی محمد اسحاق پٹی دی دعوت دے حدی یقوب پٹی دی دعوت دے اے لوگ گردو نوا تو آئے ریوینڈ تو آئے اور دیگر گاؤں دے ہاتھ تو آئے آئے کی لیندنے اللہ دا قرآن سنوا سے آئے نے اوہ پائی کھانے دے کاروی کھائی دنے کھانے دی لالچ اندر کوئی نہیں آندا اے راب دا قرآن سنوا سے ہمدے ہو حضور دا فرمان سنوا سے ہمدے ہو راب فرستے آنو اکٹھیاں کر کے اعلان کر دیں میرے فرستے ہو دیکھو انہا لوگاں نے اپنا وقت میں راب دی رضا واسطے وقت قربان کیتے ہیں نیندہ قربان کیتے ہیں کربار چھوڑ کے میں راب دے کار اندر بہکے راب دا قرآن سنوا سے آئے نے مابوبے کائنات دا فرمان سنوا سے آئے نے اور میرے فرستے ہو گواہ ہو جاؤ میں رب نے اینا دے زندگی دے پاپ بھی معاف کر دیتے نے جنہ دے داخلے بھی عطا کر دیتے نے اور تو آڈا آنا رائے گا نہیں اللہ دے فضل و رحمت دینا ایک ایک منٹ دا مولا پہ جائے کہو انشاءاللہ کیونکہ اسی کڑے ہی رانجہ سنواستے بیٹھے ہیں اسی دے قرآن حدیث سنواستے بیٹھے ہیں اے میں دس کی رہا ہمہ کامیابو لوگ نے جڑے حضور دی گلوی مندے نے آپ دی ذات نلوی پیارے تھے حضور دی بولو بولو حضور دی بات نلوی پیارے قرآن وی غلطی تو پاک حضور دی بات وی غلطی تو پاکے اے رب دا قرآن ہے واری آئی قرآن دی آوازم دیئے علیف لامیم سالکالکتاب لا ریبا فی ہو دلیل متاکین اے امان دا دعویٰ کرنے والو سالکالکتابو اے جڑا قرآن فرقانے اے رب دا کلامے جڑا امام کائنات سینہ پاکتے اللہ نے نازل فرمایا ہے زالکالکتاب لا ریبا فی اے سندر شک کوئی نہیں اندی زیر زبر اندر شک کوئی نہیں اندی آیات اندر شک کوئی نہیں اندی سپارے اندر شک کوئی نہیں اندے رکو اندر شک کوئی نہیں اے قرآن غلطی تو پاکے تے جی دو سنے نبی دی حدیث دیواری آئیے اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرمارنے رب اپنے قرآن اندر فرمارنے اور قرآن دے پروانیوں آوازم دیئے وَنَّجْمِئِ ذَوَانْ حَوَانْ وَنَّجْمِئِ ذَوَانْ حَوَانْ مَا ازَلَّ سَائِبُكُمْ وَمَا خَوَانْ وَمَا اینتِكُوَنِ الْحَوَانْ اِنُو ہوا اِلَّهَ وَحَيُوِيُوهَ دنیا دے لوگو جدو سرکار دی حدیث دیواری آئیے ریوینڈ اندر رینوالے آ ریوینڈ دی سرزمی تے اپنے لیلو نحار گزارنے والے اور جس نبی دا مہتے تو کلمہ پڑے اللہ فرمان دینے وَمَا اینتِكُوَنِ الْحَوَانْ اِنُو ہوا اِلَّهَ وَحَيُوِيُوهَ سونے آ اونی دیر تک تُسھی اپنے لب نہیں کھول دے اونی دیر تک اپنی سبانوں حرکت نہیں دین دے جب تک اللہ دی طرف وہی نہ آ جائے آ ڈر نہ آ جائے نہیں سمجھے آ آ سمجھا دیا نہیں سن پایا آ دوسرے انداز نہ سمجھا دیا اوہ لب کھولیتا قرآن بنے امام الانبیاء اوہ لب کھولیتا قرآن بنے مو بولیتا برہان بنے وزہادہ سونا چیرائے واللیل سے آئی زلفانے کون کرے تاریف و صدی اندہ حامد زلجلال سنو دسنی حلیمہ سادیا کی تھو لے آئیے سونا لال تھوڑی جی آواز کٹا ہو نا ٹون ٹون ہو رہی آواز تھوڑی جی کٹا دے ہو سنو دسنی حلیمہ سادیا کی تھو لے آئیے سونا لال حلیمہ داوی جوا اوہ تُو سچایا نا اے یتیم چوہا پری رب دیئے تقسیم چوہا تُو سچا لے پال امیران دے تنبوہن مال جنگیران دے محشر تک نہ کوئی ہن مل سی میرے اینہ بختانال سنو دسنی حلیمہ سادیا کی تھو لے آئیے سونا لال کامیابو جنہ حضور دی ذات نہ لوی پیار کیتا تھے حضور دی بات نہ لوی اے مسلم دی رویہ تھے میں ذرا سیمپل دے تاورتے چند مشاہلہ دے دیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہدہ مارکہ اہدہ مارکہ اے صحابہ امام کائناتی اتبا کر دے ہوئے اہدہ میدان اندر پہنچ جان دینے اے او نبی دے یار نے جنہ نے تن من تن قربان کیتا حضور دے اشارت قربان کیتا اے اللہ اکبر قبیرہ اہدہ میدان اے ایک میرے نبی دا پروانہ جنہ نام جابر بن عبداللہ اے رسی اللہ تعالیٰ انہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آج اندینے اندینے سونے آن میں نو ایک گلدہ جواب دیتا جائے جی جی حکم کرونا اے اندہ سونے آن ان کو دل تو فائینا آنا آگا اگر میمیدان جہاد اندر اے نا کافران دا مقابلہ کردہ کردہ جا میں شہادت نوش کر جاما اے نا کافران لردہ لردہ اسلام دی خاطر تو ہی دی خاطر اپنی جان قربان کردہ سونے آدھ سے آجائے میرا ٹکانہ کی تے ہوئے گا میرے آقا فرمان دینے اے میرے پروانے اگر تو میری اتبا کردے ہویا انہ کافران دا مقابلہ کردہ کردہ جا میں شہادت نوش کر جامیں گا کالا فیل جنہ آقا فرمان دینے تینوں رب جنہ دا وارش بنا دے ہوئے گا ان اتبا نوٹ کر لے پیغمبر کائنات دے اشاریاں دے ان صحابہ دی اتبا نوٹ کر لے صحابہ دا پیار نوٹ کر لے اصحاب پیمبر دی محبت نوٹ کر لے اس پروانے دے ہتھاں در خجوران دا گوچائے او تھے ہی خجوران زمین تے سٹ دی تیانے اے نا کافرانا لڑنا شروع ہو گینے حکم مستباد ہے حکم آمینہ دے لالدہ ہے لڑ دے لڑ دے جام سہادت نوش کر جاندے نے اوکے ہو نہ کر دے اس پروانے دا یقین ہے اگر میرے محبوب نے فرما دیتا ہے اگر کافران دا میں مقابلہ کر دا کر دا سہی دو ہو جا مانگا میرا ٹکانہ جنت ہے جے جان دے بدلے جنت مل جائے سودہ مانگا کوئی نہیں اسے آپی دا یقین کیے وَمَا يَنُدِكُواًنِ الْحَوَاً اِنُوہُوا اِلَّاً وَحَيُنُّوہاً لوگوں کامیابی اس بات اندرے جتے محبوب دی بات آجائے نبی پاس اللہم دا طریقہ آجائے او تھے چونکے چونکے نہیں ہونا چاہی دا فوراں عمل کرنا چاہی دے جو میں پیغمبر دے صحابہ نے عمل کی تے اے دیکھنا اے وی مسلم دے اندر رویتے میرے نبی دا ایک یارے جندہ نام ہے اللہ اکبر کبیرہ کابن مالکے رضی اللہ تعالیٰ نے ان ایک آدمی کو لوگ کرزہ لینائے کرزہ لینائے آدمی ہونک کابو نہیں آرہے ہشی جی میں کسی کو کرزہ لینائے ہوگے نا تو وہ بندہ لابدہ ہی نہیں وہ آدھا ہے ان جڑا وقت ٹاپدہ ہے ٹپاؤ کرزہ لینائے سے ترلے پائے گا پیران تک جائے گا کرزہ مل جائے تو پھر کرزہ لینائے لینائے ماری جائے لینائے لینائے تو میرے کل کرزہ مانگے ہی نہ ایک بڑی بری عادت ہے میرے محبوب نے اپنی زندگی اندر مکروز دا جنازہ ہی نہیں پڑھایا جڑا بندہ مکروز ہے لینائے پڑھ جائے تو پھر لیا کرو دین دی نیت اندر کہ میں انشاءاللہ دینائے تو جدو زین بنا دیو نا راب مسبب الاسباب اللہ سباب الادلہ تو جنہیں نہ دینا ہوئے نا تو انہوں پھر صحب آنے میں مر گیا فلاں ہو گیا پتر بمار ہو گیا انچ ہو گیا بانے تھے وٹتے پہنے سی کڑے نہیں برحال انہوں نے کرزہ لینائے سی کاب بن مالی کا اندر میرے کابو ہی نہیں بندہ ہوئے بلاخر مسجد نبی اندر پھر میں پھاڑ لیا ہے میرے کابو آگیا پھاڑ لیا میں میرا کرزہ دے ہونو اوٹال مٹولیاں کر رہے ہیں کاب مگرزے دا مطالبہ کر رہے ہیں اوٹال مٹولیاں کر رہے ہیں ایک گلہ کر دیا کر دیا آوازہ بلندو جندیاں نے مسجد نبی دینال امام الانبیاء دا حجرہ پاگے صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کانفرنس سننے والوں کائنات سردار نبی دا حجرہ پاگے اوہ حجرہ بھی کیسا ہے ماں بینہ بیتی و ممبری روزہ تم میرے آنزل جنہ میرے نبی دا حجرہ کوئی عام جگہ نہیں کوئی عام پلات نہیں اوہ تے جنتہ ٹکڑائے جنتہ ہی شائے اللہ اکبر کبیرہ آوازہ بلندویاں میرے نبی نے کھڑ کی تو اینج کپڑا اڑا ہٹایا ہے پڑھتا ہٹا کے تے میرے معبوب دیاں نظرہ کاب تے پہ جاندیاں نے آقا فرمان دینے یا کاب اے کاب آوازہ کا دیاں نے جی دو جناب کاب دیکھنا مچ کائناتے سردار نبی دی گل پہیے اور رہمنڈ والے میں تنوں جڑی گل دسنا چانا اور میں تیرے دل تے جڑی گل بیٹھانا چانا اور تیرے زینام در جڑی بات بیٹھانا چانا سہا پادا عمل بھی دیکھ لے آج میں تے توں اپنا عمل بھی دیکھ لے حدیث آ جائے سوچن لگ پہنے آ جی ویکھی جائے گی حضور دا کہنا ماندانیوں جانا تو کٹا دینی آنے اور جڑا نبی دا غلام اور جڑا حضور دی سنت نہیں من ریا حضور دا کہنا نہیں من ریا اور جانوی نہیں دے سکتا اور ڈب کھڑب آئے اپنے تاوے دے اندر اور چوٹھائے کذاب میرے پاک پیغمبر دی جی دو آوازہ یہ اے کاب جی دو کاب دے کنا دے اندر کائنات سردار نبی دی آواز پڑھ دیئے فوراں میرے نبی دا یار حمد ہے لپائی کا ویسا دیکھ سونے آ میں حاضر آقا میں حاضر آقا فرما دینے کاب رولے کادینے کادے شور پینے کاب آمد ہے سونے آ اے جڑا آدمی انہیں مرکل کرزہ لے آئے اے میں نو مل داوی نہیں سی آج مسجد اندر میں نو ملے آئے میں کرزہ اپنا منگ رہے آما اے میں نو کرزہ نہیں دے رہا تے میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا انہیں ذرا نوٹ کر لے آجے جاؤ حدیث مسلم دی پھڑھ کے دیکھ لو میرے نبی نے اپنی سبان اندروں نہیں فرمایا بلکہ آقا نے اشارے اندر فرمایا کاب اینج کر انہوں عددہ کرزہ محاف کر دے عددہ محاف کر دے جی تو میرے نبی نے اشارہ کی تائے نصف معاف کر دے تے نصف لیلہ تے کاب رضی اللہ اتلان دیکھنا جدو عواد پئیے کہ سونے آن تسی فرمایا میں عددہ کرزہ محاف کر دے آن کاب نے سوچیا بھی نہیں کاب نے دیر بھی نہیں لگائی فوراں آن دے نکد فعلتو یا رسول اللہ آقا تسی فرما دیتا ہے میں کاب نے عددہ محاف کر دیتا ہے تسی فرما دیتا ہے میں عددہ چھاڑ دیتا ہے تے اے تھے کوئی محاف کر دے کہا ہم تے چوانی نہیں چھاڑ دا تے مجھے بڑیاں محاف کر دے اطاعت اسی ازدہ نام ہے اینی کیا سونے آگے میں انہوں انہی دیرے نے لائی ہے پہلے میرے کابو نہیں آ رہا یہ کابو آگے ہے میں کرزہ مانگ رہا تے تسی کہہ رہے ہو عددہ چھاڑ دے ہو محبوب نے فرمایا عددہ چھاڑ دے اے جا اطباع کیوں وہ عمل کیتا ہے وَمَا يَنُتِكُ عَنِ الْحَوَا وَمَا يَنُتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنُوہُ وَإِلَّهَا وَحَيُنْ يُوحَا میرے نبی دا بولنا رب دا بولنا ہے اور اسے واسدے میرے دوستا میں محبتی داو دنا چانا اوہ اسا دل وچے ایک نوو سالیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا اوہ چیڑاوی کمال وے کان بڑا ہی پیار آئے نوجوانو میرے وال توجو اوہ چیڑاوی کمال وے کان بڑا ہی تیار آئے سوال کی تا ابو جال موٹھی وال اشارہ سوال کی تا ابو جال موٹھی وال اشارہ اوہ کلمہ روڑنو وی آقا نے پڑا لیا اوہ کلمہ روڑنو وی آقا نے پڑا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا ادرہ مل کے پڑھنا ہے مدنی بنا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا بلال بھی مرید ہو یا سونا چگاندے او پیر دا چھٹے آنا کلمہ اوہ یا ظلم اخیر دا اوہ پل دیکھو لیا تے جسم نو لڈا لیا اوہ پل دیکھو لیا تے جسم نو لڈا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا سونا پیر اسا مدنی بنا لیا آوازان دیئے وماین تکوانی الحوا انہو ہوا اللہ وہیویوہ لوگوں کا میابی اس بات اندر ہے حضور دی اتباہ کیتی جائے نبی دی سنت عمل کیتا جائے اے دیکھ میں تنوں حدیث سنا دیا میرے سونے نبی نے یہود دیئے انہا نام سوا بی نہارے سے انہا جانور دا سوتا کیتا ہے سوتا ہو جاندہ ہے اس یہودینوں ایک اور آدمی مل دا ہے کسٹمر والا مل دا ہے انہیں زیادہ قیمت لگا لئیے تے میرے آقا نے بیت تے ہو جاندیے تے حدیث کیے جی دو بیت تے ہو جائے بیت بے نہیں ہو سکتی جیڑا کی سیدہ سوتا خراب کردائے اے گنے کارے اے بیت تے ہو جاندیے جانور دی قیمت مکرر ہو ٹھئیے میرے آقا فرمان دینے میں تیرے جانور دی قیمت نوا ہونے جیڑا یعودیے اے مکر جاندہ ہے انکار کردائے آندہ اے محمد پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آندہ میں تو اڈینہ سعودہ ہی نہیں کیتا چودری سین ویر گیا جی میرے آج کل دے چودری ڈاڑ دینے پائی ویر گیا تے آندہ میں تو اڈینہ سعودہ ہی نہیں کیتا حدیث دے الفاظ نے فجاہ دہو نبی پاس علیہ السلام چگڑا پانا شروع ہو گیا میں تو اڈینہ سعودہ کیتا ہی نہیں آپ نے فرمایا ہونے سعودہ ہویا ہے اللہ دے بندیاں ہونے سعودہ ہویا ہے کار کر رہے ہیں آندہ میں کیتا ہی نہیں تے پھر آندہ جی سعودہ ہویا ہے نا اینج کر تو اپنا گواہ پیش کر نبی پاس علیہ السلام نے فرمادہ ہے تے بندے ہی دو سنی چیز بیچن والا یا خریدن والا ایک کائنات دا سردار نبی ہے دوسرا یہ ہوتی ہے آقا فرمادہ نے اللہ دے بندیاں جی تو آپ سعودہ کیتا ہے دو ہی جانے سا میرا گواہ پھر میرا رابی ہے کہو نہیں حجے گلہ واریہ نے ادرو خزیمہ میرے ثابت نبی پاس علم دے سیابی نے او آجان دے نے رولارہ پاس سنے ہیں لوگ بیٹھے نے چگڑا ہو رہے ہیں تے آقا علیہ السلام نے خزیمہ دے سونے ہیں تاڑیگ گوائی میں خزیمہ دے نا ہوں کیا بات ہے کتھولے آئیے احمدہ ایمان اسی تے گلیاں تے ویک جانے ہیں چاندر ٹکیاں تے ویک جانے ہیں تے جنہ عوام الناس نے بطور چسکہ تقریران سنی ہیں تے میرے پایوں انہیں عمل کٹا کرنا ہے عمل دے نال نجات عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تیری میری کوئی اوقات نہیں اگر عزت چانے مقام چانے مرتبہ چانے کامیابی چانے اپنے دیل اندر تقوی خشیت دار توں پیدا کر لے رب جنتاں ہی دے گا عزتاں ہی دے گا کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کائناں ذرا ہاتھ چکو ہاں جڑے پہنچ گئے ہاں تا جی انشاءاللہ پہنچیں برحال سیدنا خزیمہ ہم دینے سونے میں توڑی گوائی دینا میں توڑی گوائی دینا تے میرے معبوب نے اتے فرمایا اے خزیمہ اے خزیمہ میں ایک گلدہ دے ان نہ کما فرما دینے اے خزیمہ جی دو عزی سعودہ کی تائے او دو دو شاٹے کل حاضر نہیں سہ اتم مجودگی دے انڈری میری گوائیاں کیوں دے رہے آئیں خزیمہ دا ایمان ویکھ لے آندہ سونے جدو اسی کلمہ پڑے ہیں اسی رب نو نہیں ویکھے آ توڑے کہنے دے اسی آکھے آ رب ساڑا مجودے الرحمانو اسی آکھے آ اسی رب تے ایمان لے آندہ توڑے کہنے دے اسی فرشتیاں نو نہیں دے کیا توڑے کہنے دے ایمان لے آندہ فرشتے بھی مجود نے جنت جہنم نو نہیں ویکھے آ توڑے کہنے دے سب کچھ کر رہے ہیں اور سونے آ پلا میں مجود نہیں سا میں خزیمہ دائے اکیدائے سونے آ میرا اے اکیدائے انہ کما تکولو اللہ حقنے سونے آ میرا اے نظریہ میرا منج تے میرا حقی دائے سونے آ تڑی زبان اندرو جدو میں نکل دائے حقی نکل دائے سچی نکل دائے آکھا میرا ایمان ہے تُسھی شاوتا کیتا ہے یہ یہودی کذاب ہو سکتا ہے یہودی چھوٹا ہو سکتا ہے سونے آ تڑی زبان اندرو غلط نہیں نکل سکتا کیوں نہیں نکل سکتا وَمَا يَنُتِكُوَا نِلْحَوَا اِنُوَا اِلَّا نبی پاک دی زبان اندرو حقی نکل دائے سچی نکل دائے اور تاتی میں کہہ رہے اما او دل نبی دے پیار کلو راج دائی نائی سونا اے خوجے آج جگے ویچھے لب دائی نائی لیا لب کے امیدہ نہیں لب سکتا او نئی آسکتا او آوے کی میں رب نے اے خوجے آب بنایا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ او دل نبی دے پیار کلو راج دائی نائی او جندہ راج دائی او نہ بولے جندہ نہیں راج دائی او بولے او دل نبی دے پیار کلو ماشاءاللہ شہر اسلام بھی آگے مولانا عبدالعظیم ربان عیسیٰ کلام سنانگے او دل نبی دے پیار کلو راج دائی نائی سونا اے خوجے آج جگے ویچھے لب دائی نائی سونا چودھویں دا چانے کرے چانے میں دو کھانے او سارے بوت دیتے پانے کفر بھاب دائی نائی او دل نبی دے پیار کلو او تھک گئے وجہ تیب تدائے ساری راج جلسہ سننے او دل نبی دے پیار کلو راج دائی نائی سونا اے خوجے آج جگے ویچھے لب دائی نائی او سارے چاکے داؤ پیر آیا بشیر تنزیر سارے چاکے داؤ پیر آیا بشیر تنزیر او دے ور کا عظیم اور لب دائی نائی دل نبی دے پیار کلو راج دائی نائی سونا اے خوجے آج جگے ویچھے لب دائی نائی او سونے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن او سونے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن او کسے ہور دا بیان چھنگا لگے دائی نائی او سونے نبی دی زبان ساٹھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چھنگا لگے دائی نائی کیونی لگ داوا ماں یانتی کوانی لہوا انہو ہوا اللہ واہ یو ہوا لوگو نبی پاک دی کامیاب اگر اتبا کروگے کامیابیاں پا جاؤگے کامرانیاں پا جاؤگے آؤ بالکل آخری باتاں میرے نبی نجدو ہجرت دا حکم ہو جاندائے مکہ و ہجرت کر کے جا رہنے ہجرت دے ساتھی صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ آنا آج دشمن آنے سے آباوی مجود نے جڑے جنابِ صدیقِ اکبر سب قیدو رضی اللہ تعالیٰ آنونو کافر تے فاسق تے فاجر تا کینوالیاں او ظالمہ تُو کابر ہو سکنے او تُو دنیا تا زندی کو سکنے میرے نبی دے یار او عظمت والے نے مکام والے نے ہجرت دے ساتھی جنابِ صدیق بن جاندینے سوراقہ بن مال جڑے حجے مسلمان نیوئے جدو انام دی لالت دے اندر انا نے سرکارِ کائناتا پیچھا کیتا ہے الایازو بالا قتل دے اراد دے نال اے پیچھا کردائے جدو سوراقہ قریب پہنچاندائے تے جنابِ ابو بکر دی اللہ تعالیٰ فرمان دینے مابوبہ دشمن تے سر تے چڑ گینے تے میرے آقا نے اوتھے کہ جملہ بیان کیتا ہے صحیح البخاری دے اندر آقا فرمان دینے ابو بکر میں نے ایک گلدہ جواب دے مازنو کا یا ابا بکرین بھی اس نئین اللہ سالسو ہمہ اے ابو بکر ذرا منو دسنا تیرا اونا دو ماں دے بارے کی گمانے تیرا اونا دو ماں دے بارے کی خیالیں جنا دو ماں دے نال تیجی میرے رب دی ساتھے او دو کونے دو جا جنابِ صدی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابِ ابو بکرام دینے سونے آہ میں نو اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں سونے آہ میں نو تے تاڑی جان دی فکرے اللہ ہو اکبر قبیرہ برحال جڑی گل میں کرنا چانا تین گزرے ایام گزرے اے سرہ کا نبی دا غلام بن جاند ہے جیڑا دشمنیاں لے کے ہجرتِ موقع تے پچھا کرن والا جانی دشمن بن والا اے میرے نبی دا غلام بن جاند ہے حضور دا کلمہ پڑے ہیں نبی پاک دا غلام بن جاند ہے جیدو میرے آقا دا غلام بنے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا ہے اے سرہ کا انہی دیر تک تینو موت نہیں آئے گی جب تک تیرے ہتھا اندر کسرہ دے کنگن نہ آجان اے کسرہ اس دور دے امدر سپر طاقتے جویں اج امریکہ ظالم ہیں آقا فرما دینے انہی دیر تک تینو موت نہیں آئے گی جب تک تیرے ہتھا اندر کسرہ دے کنگن نہ آجان میرے سرہ کا نے حضور دی گل پلے بن لئی ہے میرے نبی دی بات نو حفظ کر لے ہے اے اسی تے سیکڑو حدیثہ سن کے یاد نہیں کر دے پلا دے نیاں اور نبی دے یار تے ہونے کہ جنہ نے سرکار دی ایک ایک آدان و مفعوظ کی تے تے میرے توٹے تک پوچھایا ہے اے دین اسلام سے ہاپا دی واسدنل آیا ہے اللہ اکبر قبیرہ سرہ کا نے گل پلے بن لئی ہے دن گدرے ایام گدرے ایک ویلہ آند ہے جناب سرہ کا رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو جندنے انہیں بیمار ہوئے چار پائی دنال چار پائی بن جندنے رشتے دار بھی آگئے عزیز و اکاروی آگئے پتہ لین واسدے آرہینے سرہ کا دی چار پائی اندے کر دے اندر پائیے ریوینڈ والے آدھرہ توجہ کرنا چیڑی میں گل کرنا چاہنا سرہ کا دی چار پائی پائیے ایک کمزور ہو گیا ہے بیماری دی وجہ تو ایک کمزور ہو جندنے رشتے دار آلے دوالے دوئے بائیں کھڑے نے سرہ کا آندہ میرے رشتے دارو خیر ایکی میں میرے آلے دوالے کھڑے ہو تے اے رشتے دار آمدینے سرہ کا دو موت و حیاتی کشن کشن درے اسی تیری تیمار داری کرنو ہستے آئے ہیں سرہ کا دو قریب الموت ہے اسی تیری تیمار داری و ہستے آئے ہیں تے جناب سرہ کا رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جواب دیتا ہے او میرے رشتے دارو جاؤ چلے جاؤ اپنے اپنے کراندر لوٹ جاؤ میں سرہ کا نوحج موت نہیں آئے گی تے جی دو رشتے دارانے سنے آئے ہیں آمے سرہ کا کی میں دیاں بیکیاں بیکیاں گلہ کر رہے ہیں پھلا موت پوچھ کے تے نہیں آندی جی دو موت آجائے لمحہ پر بھی موقع نہیں لبدا اے موت آتے کسے نو پتا نہیں آن دی ترتیب ہے جان دی ترتیب کوئی نہیں اے موت تیماریاں تے سہارے لہکے نہیں آندی اے موت کوئی ہاتھ سے دے سہارے لہکے نہیں آندی اے موت صرف سعیف العمر نو نہیں آندی میں تے بڑے بڑے جوان ویکھے جنہ دلہ سے اٹھ دے ہوئے ویکھے نے اے موت آجائے لمحہ پر موقع نہیں ملدا سرہ کا تکی میں دیاں گلہ کر رہے ہیں میں نو حج موت نہیں آنی لیکن اے تے میرے سرہ کا دا ایمان بور رہے ہیں اے تے جناب سرہ کا دا اقیدہ بور رہے ہیں منحج بور رہے ہیں آمدینے میرے رشتے داروں میں نو اس وجہ تو موت نہیں آنی کیونکہ سرکار کائنات نے میرے بارے پیشین گوئی فرمائی شیئے آقا فرمان دے جی سرہ کا انہی دیر تک تے نو موت نہیں آنی جب تک تیرے ہاتھ اندر کس را دے کنگن آ جان اور میرے رشتے داروں حج محس بیماری دی وجہ تو فوت نہیں ہو مانگا حج کس را فتا نہیں ہویا کس را فتا ہوئے گا میرے ہاتھ اندر کنگن آنگے تے فیری میں نو موت آئے گی کیونکہ میرے نبی دی بات حق ہے میرے مبوب دی بات اندر شک نہیں ہو سکدا اور ایوینڈ والیا شک کیوں نہیں ہو سکدا سبحان مرکز اندران والیا شک کیوں نہیں ہو سکدا کیونکہ رب میرے مبوب دی زبان دی گرنٹی دے رہے ہیں فرمایا وما یرنٹکوانیلہوا انہو ہوا اللہ واہیوہ لوگو میرے نبی دی زبان اندروں حق کی نکلہ ہے سچی نکلہ ہے ابو دود اندرے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جناب عمر دے بیٹے نے میرے نبی دے صحابی نے اے بیٹا بھی سے عبی ہے پاپ بھی سے عبی ہے بیٹا بھی حضور دا غلام ہے برا پاپ جڑا ہے میرے نبی دا وزیر سانی ہے جناب عمر دے بیٹے نے ایک دفعہ سفر کر رہنے نال سفر دے ساتھی جناب نافے نے جڑتا پینے اللہ اکبر کبیرہ سفر کر دیا کر دیا رستے دے اندر تول دے عواز آئیے موسیقی دی عواز آئیے ہنو جوانہ آخر overlap تینو ایک پیغام دینا چاہنا آخر تینو ایک میسج دینا چاہنا و abnی جوانے نو بے حیائی دے اندر ضائع نہ کر اپنی جوانے نو گناہ اندر ضائع نہ کر اے مشیقی دے علا اے مشیقی میرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ پاک نے مینا پیجیا یہ سوا جاتو ہے میں مشیقی دے علا تو توڑ دے وا میرے نبی نو موسیقی نال نفر دے تے جناب عبداللہ ابن عمر دے کنا دے اندر جدو ٹول دی آواز پہن دیئے اور صبحان مرکز والے آ میل مقدران دے پیغام دلان تے لکھ کے لے جا جناب عبداللہ ابن عمر نے فوراں اپنے کنا دے اندر ہیں جو انگلان لیلیاں نے اے ٹول دی آواز بھی سننا برداشن کی تی تے تیزی دے نال چلنا شروع جان دینے دور جا کے جناب نافے نو پوچھ دینے اے نافے میں نو دس پلا ہون تے ٹول دی آواز نہیں آ رہی موسیقی دی آواز آ رہی ہے کہ نہیں تے نافے اندنے اے عبداللہ ابن عمر ہون آواز نہیں آ رہی میرے نبی دے یار نے پھر اپنے کنا در انگلہ کڑیاں نے تے انگلہ کڑ کے تے جناب نافے نو اندنے او نافے تے نو پتے پلا میں کم کیوں کیتا ہے اس وجہ تو کیتا ہے کن تمہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسامیہ مسلہ دا فسانہ مسلہ دا او میرے یار میرے سفر دے ساتھی جویں آج تو میرے نال سفر کر رہے ہیں ایک دیلا سی میں سرکارے کائنات نال سفر کر رہے آسا میں مبوبے کائنات نال سفر کر رہے آسا میں چکان دے پیر دے نال سفر کر رہے آسا میں مبوبے کائنات دی رفاقت اندر سفر کر رہے آسا رستے دے اندر نبی پاک نے موسیقی دیا وات دونی تے میرے آقا نے آج کنہ چنگلہ لے لیا آج میں کنہ چنگلہ کیوں لیا نے کیونکہ میرے محبوب نے موسیقی نو پسند نہیں کیتا میرے نبی نے علا تکانے نو پسند نہیں کیتا تے نبی دیار آج کلے پسند کرے اور محبت اندر جاننا دے نا رے مارن والے آج ذرا غورتے کرنا میرے تیرے کراندر موسیقی دی آباد آ رہیے اور نوجوانہ اگر اللہ نے اور بزرگاتے نو اللہ نے بیٹے عدا کی تیرے قدی اپنے پتران دے موبیل چیک کرے آ کر اے نا موبیلہ دے اندر کی نا گند پرے آئے اے نا موبیلہ دے اندر کتنی بے حیائیے اور قادہ تُو غلامے قادہ نبی دا حب دارے جے نبی دا کہنا من کے تُو اپنا جسم پاک نہیں کر سکدا جے نبی دا کہنا من کے تُو اپنی زبان پاک نہیں کر سکدا جے تُو نبی دا کہنا من کے اپنے موبیل پاک نہیں کر سکدا درا نوٹ تا کرنا میرے ویرہ ساٹھے کرا اندر موسیقی دی آواز ساٹھے موبیل اندر موسیقی دی آواز دفتران تے موسیقی دی آواز گانیاں تے موسیقی دی آواز اور موسیقی دی وجہ تو کرا اندر انیاں پہ حیائیاں چر رہیانے ماشاءاللہ 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 ترجمانِ مسلک کے اہلِ حدیث میرے مسلک دی جند جان حضرت مولانا کاری اسمائیل عطیق حافظہ اللہ اور محق کے اہلِ حدیث جماعت دے نوجوان خطیب حضرت مولانا کاری عبدالحق حقانی حفظہ اللہ جماعت دے ہیرِ خطیب نے اور اسے طرح شہرِ اسلام بلکہ ہونتے اللہ دے فضل الرحمت دنال جمع پڑھا رہنے بیانات کر رہنے میری مراد حضرت مولانا امجج جوے صدیقی حفظہ اللہ جماعت دا قلدستہ موجودے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہا نشاہات آباد فرمائے تو میں گل مکا رہے ہیں میرے دوستوں گل مکا رہے ہیں آج دیکھو نا محبت دے دعوے نے میں بڑا پیار کرنا میں نو بڑی محبت دے میں نو بڑی چاہت دے اور میرے محبوب نے موسیقی نال پیار کی تا مولوی جی کران در لڑائی چگڑے پڑے نے کران در بڑیاں بے برکتیاں نے جہ تیرے کار اندر موسیقی چلنی ہے تیرے موبیلہ اندر گند دے جس موبیل اندر گند ہوئے موسیقی چال دی ہوئے اتھے رحمت فرستے نہیں آن دے جتے رحمت فرستے نہ آن اتھے پھر امن بھی نہیں ہوں دا بلکہ میرے محبوب علیہ السلام نے کی فرمایا ایسا لشکر ایسی جماعت جس جماعت دےنا جانور نے اور انہا جانوران دے گلیاں دے اندر ٹلیاں نے کینٹیاں نے اور وہ کینٹی چال رہی ہے حالانکہ موسیقی نہیں کینٹی دی آواز تلیدی آواز چاہ رہی ہے میرے محبوب نے فرمایا ایسی جماعت دےنا رحمت فرستے ہی نہیں ہوں دے جتے گانے چال دے انہا لے سفر ہو رہے ہیں انہا لے گانے سن رہے ہیں تے جی محبت دے دارے میں نبی دی محبت اندر جان دے دے آنگا تو کٹا جان دے نہیں ہے تو سرکار دا کہنا من کے اپنے دل اپنی زبان اپنی اکھنو پاک نہیں کر دا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دنے لوگو میں کنہ چنگلہ ایسی وجہ تلیانے میرے محبوب نے موسیقینوں نہیں سنیا اج نبی دیار بھی موسیقینوں نہیں سندا اور وعدہ کر دیو آج تو بعد موسیقین ہی سنانگے ذرا چکو ہاتھ اللہ نیجے چکے نے تو انہوں عجیبی ڈر نہیں وعدہ کرو اپنے موبیل پاک کرو گے گانے آتوں اپنے موبیل گانتوں پاک کرو گے انشاءاللہ اے جلسیاں دا بھی مل پہ جائے گا علماء دیاں مینتاں جڑے دن راز سفر کر رہنے انشاءاللہ انہوں دیاں مینتاں بھی رنگلے آنگیاں جدو اسی عملن میدان اندر آمانگے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری وآخر دا وعنا ان الحمدللہ رب العالم